بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو دالچنہ فرائی برانے کی ریسپی بتا رہی ہوں اس کے لئے میں نے 250 گرام چنے کی دال لی ہے اسے صاف کر کے دو گھنٹے اسے پانی میں سوک کیا ہے اور اس کے بعد اسی پانی کے اندر اسے بوائل کر دیا ہے فل ٹینڈر کر دیا ہے اس کو میں نے کیونکہ یہ فرائی ہوگی کوک نہیں ہوگی کوک اس کو پہلے ہی کرنا ہے ہمیں اور اس کو میں ریڈی کرتی جاؤں گی اور اس کے سپیسز کے نام اور ان کے مقدار آپ کو بتاتی جاؤں گی دال فرائی بنانے کے لئے میڈیم فلیم پہ کڑاہی کو رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے ہاف کپ آئل شامل کر دیا ہے آپ آئل کی جگہ گھی بھی استعمال کر سکتی ہیں اور آئل کی مقدار کو کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہم کھڑے مسالے شامل کریں گے جس میں ہے ایک تیز پتہ ہاف ٹی سپون سفیز زیرہ چار سے پانچ کاری مرچے تین سے چار لونگ ایک بڑی رائچی اور ایک ٹکڑا دھارچینی کا اسے ہم سزل ہونے دیں گے جیسے ہی سزل ہوگا ہم اس میں ادھر کلسن کا پیش شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم چار سے پانچ سرخ گول مرچے اس کے جگہ اگر آپ کے پاس جو لمبی پتھلی والی مرچوں ہوتی ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتی ہیں اور اس کے مقدار کو مرچوں کی کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں کھڑے مسالے سزل ہونا شروع ہو گیا ہیں میڈیم اس کی فلیم ہے اس میں اب ہم ادھر کلسن کا پیش شامل کر دیں گے اور اسے تیز سیکنڈ تک فرائی کریں گے ادھر کلسن کے پیش کو تیز سیکنڈ فرائی کر دیا ہے اب اس میں درمیانے سائز کے پیاز رفلی چاپ کی ہوئی اسے شامل کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا کلر چینڈ ہونے تک فرائی کریں گے پیاز کو میڈیم فرائی پر ہم نے فرائی کیا ہے اور یہ کافی حد تک اب فرائی بھی ہو گئی ہے اب یہ گولڈن ہونے والی ہے اس کو گولڈن نہیں کرنا ہے اب اس میں ہم تین درمیانے سائز کے ٹیماتر رفلی چاپ کی ہوئے وہ شامل کر دیں گے فلیم سلو کر دیں گے اس وقت اس کی فلیم سلو کر دی ہے ساتھ ہی اب ہم اس میں سپیسز بھی شامل کر دیں گے کوٹی ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچے ون ٹی سپون سرخمش پاورڈر کٹی لال مرچوں اور سرخمش پاورڈر کو آپ اکارڈن ٹو ٹیس کم یا زادہ کر سکتی ہے ون ٹی سپون کٹا زیرہ ون ٹی سپون کٹا دھنیا اور نمک حضب زائقہ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے یہ سب اس میں چڑا جائے گا اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے فلیم اس کی سلو ہی رکھنی ہے کیونکہ ہمیں اس وقت ٹیماتروں کو ٹینڈر کرنا ہے ساتھ ہم اس میں ایک موٹی ہری میں شامل کر دیں گے ایک فریش ریچ چری ہے یہ اپشنل ہے اب ہم اسے کور کر دیں گے اور کور کر کے اسے تین سے چار منٹ سلو فلیم کے اوپر پکائیں گے تاکہ ٹیماتر ٹینڈر ہو جائے اور تمام سپائسز کا کچھپن دور ہو جائے ٹیماتروں کو سپائسز کا پکتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں فلیم اس کی سلو ہے اسی سپ کرتے ہیں اب ہم یہ دیکھیں بلکو ٹینڈر ہو گئے ہیں اور گھول گئے ہیں بس تورا ساتھ سمید مویشیر ہے تو اب ہم اس کا مویشیر کو ڈرائی کر دیں گے فلیم اس کی کر دیں گے میڈیا اور اسے اچھی طرح بھون لیں گے تمام کو بہت اچھی طرح بھون لیا ہے آئل بہت اچھی طرح سپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں دال جو کہ فل ٹینڈر ہے شامل کر دیں گے اور اب اسے فرائی کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ادرک جوڑین کٹ تھوڑی سی یہ شامل کر دیں گے ہرہ دھنیا یہ تقریبا کوارٹر گٹھی اچھی طرح فائنلی چوپت ہے یہ شامل کر دیں گے اور اسے بھون لیں گے بھوننا کیا ہے اس کو بس مکس کرنا ہے کیونکہ دال بلکل ٹینڈر ہے زیادہ پکے گی تو گھل جائے گی کچھ ہونے نہیں چاہیے کچھ رہے گی تو اچھی نہیں بھونے گی بہت اچھی طرح مکس کر دیا ہے میڈیم فلیم کے اب ہم اس کے اوپر پسا گرم مسالہ گرم مسالہ پاوڈر یہ ڈال دیں گے تقریبا ہاف ٹی سکون کے برابر یہ ہوم میٹ گرم مسالہ ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا ساتھ ہی ہم اس پہ موٹی میرچیں ہری دو اور دو فریش ریڈ چلی یہ ڈال دیں گے اور اسے کور کر دیں گے دو منٹ ہم اسے بس دم کے لئے کور کر دیں گے اس کے بعد یہ ریڈی ہے ڈال کو ہم نے دم کی فریم کے اوپر دو منٹ رکھا ہے اب اس میں اس کو مکس کر دیتے ہیں گرم مسالے کو بھی یہ بلکل ٹینڈر بھی ہے اور کھڑی کھڑی بھی رہے گی میش نہیں ہوگی اب اسی کر دیں گے ہم فریم آف کور کر کے دس منٹ تاک اسے دم پر رہنے دیں گے تاکہ اس کا اوئل سپریٹ ہو جائے مزیدار ڈال چینہ فرائی ریڈی ہے یہ اس ریسیپی سے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے پسند آئے تو اسے اپنے فریمز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے میری ریسیپی کو لائک کیجئے شینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سائر رکھے گا اللہ حافظ